پیارے دوستو یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ فلان شخص اتنا امیر ہے مارک زکربرگ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور بل گیٹس کی دولت اتنی زیادہ ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک مندر بھی انتہائی امیر ترین ہو سکتا ہے ایک مندر کے پاس بھی ملینز اینڈ ٹریلینز اف ڈالر ہو سکتے ہیں تو آج ایک مندر کی سٹوری جو انتہائی عرب اور خرب پتی ہے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اسلام علیکم یونیک علم اکیڈیمی پر خوش آمدید پیارے دوستو انڈیا کی ریاست کرالہ میں واقع ایک ایسا مندر ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے اس مندر کا نام شیری پدمان ناب سوامی مندر ہے یہ بارت میں واقع ریاست کرالہ کے اندر موجود ہے اگر اس کی انچائی یعنی ہائٹ کے مطلق بات کریں تو یہ سو فٹ سے زائد انچا ہے اور یہ چو سٹھ کنال رکبے پر پھیلا ہوا ہے پیارے دوستو اتنے بڑے علاقے پر پھیلا ہوا یہ مندر انتہائی خوبزورت ہے یہ پرانے زمانے کا مندر ہے جس کو بعد میں رینیو بھی کیا گیا لیکن یہ انتہائی تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور اپنے ہی اندر خوبصورتی کا مو بولتا ایک ثبوت ہے پیارے دوستو اس کے اساسوں کے مطلق بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے چھے تحرنے ہیں جن میں نقدی کے علاوہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اور اس طرح کے قیمتی ترین پتھر موجود ہیں جو آج سے ہزاروں سال پرانے ہیں اگر آج ان کی قیمت کا اندازہ لگائیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے قیمتی ہیں اس کے علاوہ اس مندر کے مطلق کئی ساری کہانیاں بھی مشہور ہیں کھا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ اس مندر کے تیہانوں سے چوریاں ہوئی ہیں وہ چوریاں سونے کی مورتیوں نقدی اور ہیرے جواہرات کی شکل میں تھیں چونکہ انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے اور لوگ غربت کو مٹانے کے لیے ہر اچھا اور برا رستہ اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے مطلق ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر دو ناغ جو اس مندر کی اندرونی حصے کی افاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں کوئی بھی وہاں پر چوری نہیں کر سکتا اور وہ بہت زریلے ہیں اس لیے کچھ لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ وہاں پر چوری ہو سکتے ہیں دوزار جارہ میں انڈیا کے سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی جس کے زمیں یہ کام لگایا گیا کہ وہ اس مندر کی تحقیقات کرے گی کہ اس کے تحالوں میں کتنی دولت ہے تو اس کمیٹی نے ایک رپورٹ مرتب کی اس رپورٹ کے مطابق اس مندر میں پائی جانے والی دولت تقریباً بیس ارب امریکی ڈالر سے زائد ہے جس میں ہیرے چاندی سونا زیورات اور نوادرات شامل ہیں جو انتہائی قیمتی ترین ہیں جن کی قیمت کا اندازہ مشکل ہے ایک اور رپورٹ کے مطابق اس مندر میں پائی جانے والے تمام نوادرات کو اگر ملا لیا جائے اس مندر کے بینک اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی دولت کا تحمینا لگیا جائے اس سب کو اگٹھا کر کے کلکولیٹ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دولت ایک ٹریلینڈ ڈالر سے بھی زائد ہو سکتی ہے اتنی بڑی دولت اتنے زیادہ اصاصے جو کہ ایک بیجان چیز ایک پتھر کے پاس ہیں جو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا نہ کسی کو فائدہ نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے تو پیارے دوستو کیا اس مندر کی دولت سے انڈیا کی غربت کا ختمہ کیا جا سکتا ہے کیا یہ ایسا ہونا چاہیے کیا اس دولت سے انڈیا میں موجود انتہائی نچلے درجے کے لوگو کی حالت زار کو بہتر کیا جانا چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں آخر میں آپ کو بتائیں کہ اس مندر کی حفاظت کے لیے پندرہ کروڑ روپے سالانہ کی مد میں حرش ہوتے ہیں جو اس مندر کی دیکھ بالک پر حرش کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس مندر کی سالانہ آمدنی پر ایک نظر دوڑائیں تو وہ بنتی ہے سات سو کروڑ روپے آج اس کی حفاظت کے لیے کئی سو کے حساب سے لوگ جو مسلح ہیں وہاں پر موجود ہیں جو گارڈ کی صورت میں ہیں اس کے علاوہ میٹل ڈیٹیکٹرز سیکیورٹی کیمراز اور جدید دور کی جدید ٹکنالگی کے ذریعے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے پیارے دوستو یہ تھی آج کی مندر کی چھوٹی سی سٹوری امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو اپساند آئی ہوگی اپنی رائے ضرور دیں کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ نے کے بان فی امان اللہ یار زندہ مجلس باقی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں